مدید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوپ چینل کو سبترائیب اور ساتھ ملکے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا لیکن نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے شکریہ میرے مطرم بھائیو اور دوستو عویس کرنی کا نام آپ نے سنو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینیس اس کا نام ہوگا عویس عمر بن عامر قبیلہ ہوگا مراد اور اس کی شاخ ہوگی قرن جس کو ہم کہتے ہیں عویس کرنی اس کی شاخ ہوگی قرن رنگ کا ہوگا کالا قد ہوگا درمیانا اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانی میرے رب کی قسم علی اور عمر کو عویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی ایک پیغام امت کو دینا تھا ایک پیغام دینا تھا جس لیے یہ اس سے دعا کروانی اس لیے کہ عویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے وہ جب ہاتھ اٹھا تھا اللہ اس کے ہاتھ کھالی نہیں لوٹا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہر سال حج کرتے تھے عویس 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 نہیں ملا ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی کھڑے جاؤ بھائی سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو بہت سارے لوگ کھڑے رہو سارے بیٹھ جاؤ مراد والے کھڑے رہو تھوڑے سے رہ کے سارے بیٹھ جاؤ کرن والے کھڑے رہو تو ایک آدمی بچا صرف ایک تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے کہ جی عویس کو جانتے ہو کہ جانتا ہو جی میرا سگا بھتیج ہے بھائی کا بیٹھ لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے پاگل سا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا وہاں دیکھا تو عویس درخت کے نیچے نماز پڑ گئی تھی یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی تو انہیں نماز چھوٹی کر کے سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ حضرت عمر نے کہا سارے اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے پہلی دفعہ تھے کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب پھر وہ اسے ہل گئے کہنے لگا جی میں تو معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تو آپ نے کہا تو عویس ہے کہ جی میں عویس ہوں کہ اچھا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہ جی میں آپ کے لئے دعا میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں اور ہے بھی نہیں جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کے برابر کوئی نہیں آسکتا ماں کا مقام بتانے کے لئے یہ ساری بات آپ نے فرمائی دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے یہ مقام جہاد سے نہیں ملا تبلیغ سے نہیں ملا ذکر سے نہیں ملا تحجد سے نہیں ملا تلاوت سے نہیں ملا حج سے نہیں ملا عمرے سے نہیں ملا خرچ سے نہیں ملا خیرات سے نہیں ملا صخاوہ سے نہیں ملا جان دینے سے نہیں ملا یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا کہ عمر اور علی جیسوں کو کہا جارہ دعا کروانا اسے اور وہ رو رہے ہیں گی میں توڑا نوکر میں میری مجال میں توڑے باستے کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہی ہوں گے عویس بھی جا رہا ہوگا دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو عویس کو روک لو تو وہ عویس پریشان ہو جائیں گے کہ اب بوہتے آتے کیوں روکا بٹ بانگی دروازے پہ آگے کیا روکا بٹ ہو گئی تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے مجرم کہیں گے عویس تو انہوں مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر کیا کہا ماں کی خدمت کر کے جو بیچاری ماں زلیل ہو رہی یہاں زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی ہیں اسی سفر میں کتنی ماں کے اتنے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے چونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے تو یہاں زیادہ زلیل ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی کم زلیل نہیں ہے کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے تو اللہ فرمائیں گے تو انہوں نے مجھے بہت خوش کیا دیکھ جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا جدر جدر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا آج میں تیری تفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچا ہوں گا عدد ربیعہ و مدر لاکھوں کا لفظ نہیں آتا عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عویس آج تیری تفیل جتنا ربیعہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری تفیل جنت میں ڈال دوں اللہ تعالیٰ جب میرے رب نے مقام بخشا آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا ایک تو میراج ہے جو جاگتے ہوا خواب میں تو بہت دفع ہوا آج رات میں جنت میں گیا میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے ان کا جی یہ حارسہ بن نومان ہے تعالیٰ نے کہا حارسہ بن نومان وہ تو مدینے بیٹھو ہے جو کہا آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوئے وہ پر تھوڑے سو لوگ آپ اور حارسہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھو ہیں سات آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارسہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناو ساری جنت کو سناو اچھا کیسی خدمت کرتے تھے ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھولاتے تھے خود دھوتے تھے ماں کے لیے کیا کرتے تھے سالم خود بناتے تھے آٹا گونتے تھے روٹی پکاتے تھے پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے کھلاتے بھی خود اور ماں کو تیل لگاتے کنگ ہی کرتے جویں نکالتے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت قصہ تھی تو فرمایا فلاں قصہ ہی تیرا جنت قصہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصہ ہی تی موسیٰ دا جوڑ کے میں بے گئے فلاں مجاہد فلاں عالم فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت قصہ تھی قصہ ہی تیرا ساتھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھا چوکڑی مار گئے تھے اپنا بیچی جند ہے تھے ٹکی جند ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل چیز نظر نہیں آئی جب شام کو وہ چلنے لگا جب وہ اس کا گوشت ختم ہوگا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈھا رہا اور چل پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آجا ماں کہا جو آجا اس نے وہاں جا کے کہہ گوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا تھا پھر آٹا نکال کے گوندھا اس کو نرم ہونے رکھ دیا سالن تیار کیا پھر روٹی تیار کیا ٹری میں رکھا ایک عورت اس طرح پڑی تھی اس کو جا کے ہلایا ماں جی آنکھ کھولی ایک ہاتھ سے اٹھایا سہارا دیا دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلا تو اس نے یوں سر ہلایا کہ ملد میری بس تو اس کا مو صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا تو کوش بڑھ بڑھائی موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے سن نہیں سکے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہ جی میری ماں ہے اور میں جب صبح جاتا ہوں کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں کہ جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں بیوی سے نہیں کہا خود کیا ہم اپنی بیویوں کو کتنا زلیل کرتے ہیں اور 99 فیصد جو ساس ہے وہ نیگٹیو ہے اور ظالم ہے 99 فیصد ساس نیگٹیو ہے اور ظالم ہے اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے میری ماں ہے ماں کی وجہ سے بیوی کو طبا نہ کرو اور بیوی کی وجہ سے ماں کو طبا نہ کرو اس میں بیلنس کرو بیوی کے عشق میں ماں باپ زلیل نہ ہو اور ماں باپ ماں باپ کے عدم میں بیوی زلیل نہ ہو یہ دونوں نوہے میں سن رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں دکھ سے بول رہا ہوں کہاішی من شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں اب بچوں کا بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں کہا اچھا یہ بتا یہ کیا کہہ رہی تھی لٹا رہی تھی کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنایا میں تو جی کمی قسائی تھی موسیٰ کلیم میرا عدقی جوڑ ہے میں کہا پترہ تیرا جوڑ بنا چھڑے ہے تیری ماں ماں باپ زندہ ہیں دعا لو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو جو بچہ پڑے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا اگر وہ فوت ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے لو جی سو قرآن لے جاؤ لو جی پنجا قرآن لے جاؤ اتنی ہم حاقت ہے مولی صاحب ذرا چھو رہا نو گال دے ہوئے جو ماں جی باستے قرآن پڑھا ہونا ہے چھو رہا دی ماں تا نہیں مری میری ماں مری ہمارے ایک رشتے داروں کے نا وہ تھا ختم والدہ فوت ہو گئی تھی تو میں بھی گیا ہوئے تھا تو بچے باہر بٹھے سگرٹ پی رہے ہیں اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لئے میں کہا چلو میرے نان کیا چوئے میں کہا چلو میرے تھوڑا قرآن پڑھ لوں میں جاکے قرآن کھول کے پڑھنا چھو کر دیا تھوڑے دیرے بات مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑھا تھا اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا تو اس کی کمنٹری چلتی اور سارے وہ سن رہے تھے بٹھے اور جب اور میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے جب وہ چلے جاتے کڑا اوٹ ہوئے ہیں کتنے سکور ہوئے ہیں ایک گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا ایک گھنٹے بعد جا کر رہا کہیں کہ یہ قرآن موگ گیا وہ کمنٹری موگ گئی ہے کی ثواب گیا امانو کمنٹری دا ثواب گیا قرآن دا ثواب تا نہیں گیا اس پاگل نے خود ماں کے لئے پڑھنا تھا اس نے ماں کے لئے بھی قرآن پہ قرآن لے لیں زندہ ہیں دعا لو مر گئے ہیں ان کے لئے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو یہاں کی زندگی بہت تیز ہے کبھی تو جائے کرو کسی ویکنڈ پہ چلے جائے کرو کسی اتوار پہ چلے جائے کرو کسی ہفتے کو چلے جائے کرو مہینے بعد دو مہینے بعد سال میں ایک دفعہ سے کہ یہ ان کا حق ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مترف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ہیں ایک آدمی نکلا اور جا کے ایک درک سے ٹیک لگا کے بیٹھے گئے یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ ہو وہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو رشتے دار سواب بھیجتے ہیں یہ وہ کٹھا کر رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں کٹھا کر رہے ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہے جاندی میرا تھوک دا کام کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار میں آنکھ کھل گئی صبح ہوئی تو پہنچ گئے بازار کھلا دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹے لیں پہلے اس کو چیک کرتے رہے پھر اس کے پاس آئے بیٹا تیرا نام کیا ہے وہی نام تھا جو خواب میں سنا یہ کیا پڑھ رہے ہو کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھتے ہو ایک ختم روزانہ پڑھتے ہو کیا کرتے ہو کہ والد کوئی سال سواب کرتا کہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو کہ وہ میرے لئے بہت کچھ چھوڑ گیا میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لئے کچھ حصہ بنتا رہوں تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لئے اس سال سواب کرو ہمارے نا ایک فیملی تھی بائیس سال سے ان کے گھر میں مجرہ بھی ہوتا تھا جوہ بھی ہوتا تھا تو میں نے سلام دعا بڑھائی اور آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرما سارے توبہ کر گئے تو وہ کہنے کے ہمیں حج پہ لے چلو میں حج پہ لے گیا یہ نینچی ٹو کی بات تو میں منا میں سویا ہوا تھا تو میں نے ان کے باپ کو میں نے غاب میں دیکھا کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکییں مجھے پہنچنا شروع ہو کہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکییں مجھے پہنچنا شروع ہو کلیم ٹیوب چینل کو سبکرائب اور تاپ لیل کے ایکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ناکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے شکریہ